بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام بلال ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم پانچویں پارے کا مختصر خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کریں پانچویں پارے کا آغاز بھی سرائے نساز سے ہوتا ہے پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کے لیے چونی جانے والی عورتوں کے اصاف کا ذکر کیا ہے کہ نہ ان میں برائی کی علت ہونی چاہیے اور نہ ان میں غیر مردوں سے خفیہ مراسم پیدا کرنے کی بری عادت اسی طرح جب کسی عورت سے نکاح کا ارادہ کرے مرد تو اسے عورت کے اہل خانہ کی اجازت سے یہ کام کرنا چاہیے مسلمانوں کو چاہیے کہ بہامی رضا مندی سے ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کیا کرے اللہ تعالیٰ نے اس پارے میں اپنے بندوں کو خوشخبری بھی دی ہے کہ اگر وہ بڑے گناہوں سے بچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور ان کو جنت میں داخل فرما دے گا اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے گرہلوں سطح پر اختیارات کا تائین بھی فرما دیا کہ مرد عورتوں پر نگران کی حصیت رکھتے ہیں گران مجید نے ہمیشہ مرتوزن کے بہامی حقوق کا ذکر کیا ہے اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے والدین، قریبی، عزیز و اکارب، یتیموں، مساکین اور قریبی ہمسائیوں اور دور کے ہمسائیوں سے خسن سلوک کا حکم دیا ہے اس پارے میں اس آیت کا بھی نزول ہوا ہے کہ اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ جبکہ تم حالت نشا میں ہو یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے ابو دعود، نسائی اور ترمیزی نے الفاظ کے کچھ اختلافات کے ساتھ روایت کی ہے کہ عبد الرحمان بن عوف نے شراب حرام ہونے سے پہلے چند مہجرین اور انسار صحابہ کو دعوت پر مدو کیا انہوں نے کھانا کھایا اور شراب پی لے جب نماز کا وقت آیا تو عبد الرحمان بن عوف نے نماز پڑھائی نشا کی وجہ سے آپ کوئی لفظ پڑھنا بول گئے جس سے آیت کے معنی بالکل بدل گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر آیت کا نزول فرمایا سورة المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے آیات کا نزول فرمایا کہ اے ایمان والو بے شک شراب جوا بھدگری اور پانسہ ناپاک اور شیطانی کام ہیں بس تم ان سے بچو کہ تم کامیاب ہو جاؤں اور شراب ہمیشہ کے لیے حرام ہوگے اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے شرک کو سب سے بڑا گناہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر سکتے ہیں وہ شرک کو کسی بھی طور پر معاف نہیں کریں گے اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے حسد کی شدید مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ حسد کرنے والے لوگ در حقیقت اللہ کے فضل اور عطا سے حسد کرتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی آل پر کیے جانے والے انعامات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عبراہیم علیہ السلام کی آل کو نبوت اور حکومت سے نوازا تھا اللہ تعالیٰ نے اس پارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ آمانتیں ان کے اہل کے پاس پہنچا آمانتوں میں ہر قسم کی آمانتیں چاہے اللہ کی ہوں یا بننو کی سب بھی شامل ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل مکہ دشمنی کے باوجود امین کہتے تھے اور جس دن آپ حجرت فرما رہے تھے اس دن بھی کفار کی آمانتیں آپ کے پاس تھے جن کو لٹانے کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کے صبرت کر دیں اور مدینہ سے روانہ ہو گئے اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنوں میں سے اختیارات یا علم والوں کی بھی اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لٹا دو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت لازمی ہے اور صاحب اختیار کی اطاعت بھی ہونی چاہیے لیکن اگر تنازع کی صورت پیدا ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو حرف آخر سمجھا جائے امام احمد نے حضرت علی سے روایت کی علی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انساری صحابی کی قیادت میں ایک فوجی دستے کو بھیجا دستے کے امیر کسی بات پر لوگوں سے ناراض ہو گئے تو انہوں نے آگ جلائی اور لوگوں کو اس میں کودنے کے لئے کہا دستے کے ایک نوجوان نے لوگوں کو کہا کہ ہم لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آگ سے بچنے کے لئے ایمان لائے ہیں اس لئے ہم جلدی نہ کریں یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لیں جب انہوں نے واپس آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم لوگ اس میں کود جاتے تو اس سے کبھی نہ نکل یہ بات ثابت کرتی ہے کہ اگر لیڈر یا حاکم میں قرآن و سنت کے خلاف یا عوام کے مفادات اور مسلحہ کے خلاف کوئی اقدامات کر رہا ہو تو اس کے ان ناجائز اقدامات کو قبول کرنا خلاف دین ہے اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت کی اہمیت کا بھی ذکر کیا کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی عطاعت کرتا ہے اسی طرح اس بارے میں یہ بھی ارشاد ہوا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی عطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے دن نبیوں صدیقوں شہیدوں اور صالحہ کے ہمراہ ہوں گے اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے تحفے اور سلام کے جواب دینے کے عداب بھی بتائے ہیں کہ جب کوئی کسی کو سلام کہے یا تحفہ دے اور اگر ایسا کرنا ممکن نہ ہو تو ایسی صورت میں کم از کم اتنا جواب اور اتنا تحفہ ضرور دینا چاہیے جتنا وصول کیا گیا ہو اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے دارالکفر میں رہنے والے مسلمانوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے فرائض اور واجبات کو احسن انداز میں عدا کریں اگر وہ ایسا نہ کر سکیں تو ان کو اس ملک سے ہجرت کرنی چاہیے اگر وہ حمد اور استطاعت رکھنے کے باوجود ہجرت نہیں کرتے تو ان کو اللہ کی بھارکاہ میں جواب دا ہونا پڑے گا تاہم ایسے لوگ اور عورتیں جو معذوری اور بڑھاپے کی وجہ سے ہجرت سے کاثر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے مواخضہ نہیں کریں گے اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے عامیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا ہے تاہم جہاد اور سفر کے دوران نماز کو قصر کیا جا سکتا ہے خوف اور جنگ کی حالت میں فوج کے ایک حصہ کو اپنی پشہ وارانہ ذمہ داریوں کو ادا کرنا چاہیے جبکہ ایک حصہ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز کو ادا کرنا چاہے دوستو آج کی ویڈیو میں یہی تھا ملتے ہیں کہ اگلی ویڈیو میں جب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ